السلام علیکم سٹوئرنٹس ویلکم ٹو دا کلاس 3 اردو قوائدو انشاء سٹوئرنٹس آج ہم نمبر بیس پہ ختمہ سکتہ اور سوالی علامات کا استعمال جو کہ سفہ نمبر 52 پہ ہے اس کا آج ہم پڑھائی کریں گے اور آج ہم سیکھیں گے کہ ختمہ کسے کہتے ہیں سکتہ کسے کہتے ہیں اور سوالی علامات کیا ہوتے ہیں ختمہ سکتہ اور سوالی علامات کا استعمال سب سے پہلے ہم ختمہ پڑھیں گے ختمہ یہ علامت کسی جملے کے ختم ہونے کے بعد لگائی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ سامنے ہی لگی ہوئی ہے جو بڑی یہ بڑی یہ والا ہے ہے ٹھیک ہے اس کے آگے جو علامت ہے یہ ہماری سکتے کے ختمے کے علامت ہے یہ دیکھیں علامت یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ختمہ مطلب یہاں پہ بات ختم ہو گیا یہاں پہ جملہ ختم ہو گیا یہ علامت کسی جملے کے ختم ہونے کے بعد لگائی جاتی ہے اس کو اپنے انڈالائن کرنا ہے مثلا بلچستان کا صدر مقام کوئٹا ہے یہاں پہ دیکھیں آگے آج جب جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے آگے ختمہ کے علامت لگی ہے نمبر دو پہ دیکھیں پرچم کسی ملکی قومی پہچان ہوتا ہے ٹھیک ہے پرچم کسی ملکی قومی پہچان ہوتا ہے یہاں پہ جملہ مکمل ہوتا ہے لہذا ہم ختمہ کے علامت لگائیں گے نمبر تین پہ دیکھیں صبح کی سائے سے تازگی ملتی ہے یہاں پہ ایک بامائنی جملہ ختم ہو رہا ہے لہذا یہاں پہ ختمہ کے علامت ہے یہ ایک ختمہ کے علامت ہے چھوٹا سی ڈہش ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سکتہ پڑھیں گے ختمہ کے بعد سکتہ سکتہ جو ہے یہ چھوٹا سا الٹی پیش کی طرح ہے جس طرح یہ دیکھیں عربی میں الٹی پیش ہوتی ہے اس طرح یہ سکتہ کے علامت ہے یہ علامت اس جگہ استعمال کرتے ہیں جہاں جملہ پڑھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں ٹھیک ہے سکتہ کا مطلب ہے سانس لے لینا بیچ میں تھوڑا سا رکھ جانا مثلا جب دو تین یا چار یا اس سے زیادہ چیزیں آتی ہیں تو ان کے درمیان جو ہے وہ سانس لینا یا پھر ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھنا یا پھر جملے کو پڑھتے ہوئے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ جانے کو کے لیے جو ہے ہم جو علامات استعمال کرتے ہیں ان کو سکتہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح دیکھیں پنجاب، سندھ، خیبر، پختونخواہ اور بلوچستان پاکستان کے صوبے ہیں یہاں پہ دیکھیں چار چیزیں کٹھی آگئے ہیں پنجاب، سندھ، خیبر، پختونخواہ اور بلوچستان یہاں پہ ان کے درمیان میں یہ دیکھیں پنجاب اور سندھ جو ہے وہ ان کے درمیان میں سکتہ کے علامت ہے اور دیکھیں سندھ اور خیبر میں بھی سکتہ کے علامت ہے یہاں پہ جب چار چیزیں ہوں گی تو ہم تین چیزوں کے درمیان میں سکتہ کے علامت لگائیں گے مطلب دو مرتبہ اور آخری دو چیزیں ہوں گی ان کے درمیان میں اور کا استعمال ہوتا ہے جب پانچ چیزیں ہوں گی تو پہلی چار چیزوں کے درمیان میں تین سکتے لگیں گے اور آخری جو چیز ہوگی اس سے پہلے اور کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے سوررز یہ دیکھیں نمبر دو پہ امیر ہو یا غریب یہاں پہ دیکھیں ایک چیز مکمل ہو گئی گورا ہو یا کالا یہاں پہ دیکھیں سکتہ آ گیا ہے آلہ ہو یا ادنا یہاں پہ بھی سکتہ کی علامت ہے سب کو ایک روز اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے یہاں پہ دیکھیں جملہ کتنا لمبا ہے جو کہ ایک دو تین اور تین حصوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے اس لیے ہم یہاں پہ سکتہ کی علامت کا استعمال کریں گے نمبر تین پہ دیکھیں صدر محترم موزز ساتھ ساکرام اور عزیز دوستو صدر محترم اس کے آگے سکتہ ہے موزز ساتھ ساکرام اور عزیز ساتھ یہاں پہ تین چیزیں آ گئی ہیں پہلی دو چیزوں کے درمیان میں سکتہ کی علامت لگائیں گے اور اگلی دو چیزوں کے درمیان اور کا استعمال کریں گے اس کے بعد ہم سوالیہ پڑھیں گے کوئسٹن مار جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں یہ دیکھیں سوالیہ کی یہ علامت ہے یہ علامت سوالی جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے جب کسی جملے میں سوال پوچھا جائے کوئی تفتیش کی جا رہی ہو کسی بھی چیز میں تجسس پایا جائے کہ ہمیں اب اس چیز میں تجسس ہے کہ یہ چیز کیا ہے شک ہو ٹھیک ہے تو ہم سوال پوچھے کیا کیوں کیسے کس طرح اس طرح کی چیزیں ہم جو سوالیہ جو ہمارے الفاظ ہیں ان کا استعمال کریں تو یہ ہمارے سوالیہ جملہ ہوگا جس میں کیسا کیوں کب کہاں کیسے کا استعمال کیا جائے اس سوالیہ جملے کے آخر میں ٹھیک ہے سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے جس طرح کیا یہ کلم آپ کا ہے اب دیکھیں تجسس پایا جاتا ہے تفتیش ہو رہی ہے کہ یہ چیز کس کی ہے یہ کلم کس کا ہے ٹھیک ہے سوال پوچھا جا رہا ہے جب بھی کسی چیز میں سوال کیا جائے تو کیا کیوں کیسے کب کیوں ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوالی جملہ ہے اور ہمیشہ ہر سوالی جملے کی سب سے بڑی نشانی آخر میں لگا ہوا یہ سوالی نشان ہے کیا یہ کلم آپ کا ہے آگے سوالی نشان ہے کیا تم کہاں سے آ رہے ہو یہاں پر سوال پوچھا جا رہا ہے سوالی نشان کہ آپ کب لاہور آئیں گے یہاں پر کیا کہاں اور کب یہاں پر یہ تین چیزیں لگا دی گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان تین جملوں میں سوال پوچھا جا رہا ہے اس لیے ان کے آخر میں سوالیاں نشان لگے گا پرگرمی نمبر ایک دیکھیں درجال جملوں میں ختمہ کی علامت لگائی یہاں پہ جملے دیئے گئے ہیں بغیر کسی علامت کے یہاں پہ ہم نے ختمہ کی علامت لگانی ہمارا مذہب ہمیں دوسروں سے اچھا سلوک کرنے کا درست دیتا ہے یہاں پہ جملہ پورا ہو گیا یہاں پہ ہم نے ختمہ کی علامت لگا دی مجھے گلی میں کسی کی آہر سنائی دی یہاں پہ بھی ختمہ لگا دیا پہاڑ بہت بلند ہے جملہ مکمل ہو گیا ختمہ کی علامت لگے گی ضرورت ایجاد کی ماں ہے ختمہ دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا گوابات تھا ختمہ لار میں بہت سی تاریخیاں مارتے ہیں یہاں پہ بھی آخر میں ختمہ کا نشان آئے گا سروریس یہاں پہ جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے مکمل ہو جاتا ہے آپ کی بات واضح ہو جاتی ہے وہاں پہ ہم ختمہ کی علامت لگاتے ہیں یہ چھوٹی سی ڈیائش ہوتی ہے سرگرمی نمبر دو درجل جملہ میں سکتہ اور ختمہ کی علامت کا استعمال کیجئے آپ یہاں پہ دو چیزوں کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے دو یا تین یا چار چیزیں جب اکٹھی آ جائیں گے تو ان میں سکتہ لگائیں گے اور جب جملہ مکمل ہو جائے گا تو اس کو آخر میں ہم ختمہ لگا دیں گے یہاں پہ دیکھیں علی، احمد، زشان اور ارسلان گہرے دوست ہیں یہاں پہ دیکھیں علی میں جو ہے وہ یہ دیکھیں سکتہ احمد کے آگے سکتہ زشان اور ارسلان یہاں پہ ایک، دو، تین، چار نام ہیں پہلے دو ناموں کے درمیان ہم سکتہ لگائیں گے سوری تین ناموں کے درمیان اور آخر جو ہے نام ہوگا اس سے پہلے ہم اور کا استعمال کریں گے گہرے دوست ہیں جیسے جملہ کمپلیٹ ہوا ہم نے ختمہ کی علامت لگا دی آگے سوال نمبر دو نمبر دو ہے لاہور، اولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان یہاں پہ ایک، دو، تین، چار چیزیں ہیں تین چیزوں کے درمیان میں ہم نے دو سکتے لگانے ہیں اور ملتان صبح پنجاب کے مشہور شہر ہیں ٹھیک ہے اور ملتان جو آخری ہوگا ہمارا لفظ اس کے درمیان اس سے پہلے ہم نے اور کا استعمال کرنا ہے جیسے ہی جملہ مکمل ہوا ہم نے اس کے آخر میں ختمہ کی علامت لگا دیں گے یہاں بھی آپ ختمہ کی علامت لگا دیں گے ہاوکی کرکڈ اور فوٹبال ہمارے سکول میں کھیلے جانے والے کھیل ہیں ہاوکی کرکڈ اور فوٹبال یہاں پہ تین چیزیں ہیں پہلی دو چیزوں کے درمیان میں سکتا لگے گا اور اس کے بعد اور لگے گا ہمارے سکول میں اچھے کھیلے جانے والے کھیل ہیں آخر میں سکتا لگے اور سوری ختمہ لگے گا کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں کسی شخص جگہ یا چیز یہاں پہ یا کا استعمال ہو گیا اس سے پہلے یہ جو دو الفاظ ہیں ان کے درمیان میں ہم سکتہ لگائیں گے اور اس کے آخر میں ہم ختمہ لگائیں گے ریحان صبح صویرے اٹھا وضو کیا نماز پڑھی ناشتہ کیا اور بستہ لے کا سکول روانہ ہو گیا ریحان صبح صبح صویرے اٹھا سکتہ وضو کیا سکتہ نماز پڑھی سکتہ ناشتہ کیا اور بستہ لے کا سکول روانہ ہو گیا جیسے جملہ ہمارا مکمل ہوا ہم نے آخر میں ختمہ کے علامت لگا دی سٹرس اب ہم سرگرمی نمبر تین کی جانے بڑھیں گے مندر جزیل جملوں میں سوالیہ کی علامت لگائیں اب دیکھیں جہاں کہیں بھی کیا کیوں کب کیسے کا استعمال ہوگا یہ الفاظ جہاں بھی استعمال ہوں گے اس کے آخر میں سوالیہ نشان ہمارے ملک کا کیا نام ہے یہاں پہ لفظ کیا کہ استعمال ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے سوال پوچھا جا رہے ہیں اس کے آخر میں ہم سوالیہ نشان لگائیں گے نمبر دو آپ کا باغ یہاں پہ دیکھیں کب یہاں پہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ کا باغ یہاں پہ آخر میں کیا آئے گا سوالیہ نشان یہ چھت کتنا ہوں جا ہے یہ دیکھیں لفظ کتنا جو ہے اس میں بھی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس چھت کی لمبائی کیا ہے یہ بھی ہمارا سوالیہ جملہ ہے اس کے آخر میں ہم سوال یا نشان لگائیں گے آپ نے میری نصیت پر عمل کیوں نہیں کیا ٹھیک ہے آپ نے میری نصیت پر عمل کیوں نہیں کیا یہاں پہ سوال پوچھا جا رہا ہے لفظ کیوں کا استعمال ہو گیا اس لیے اس کے آخر میں ہم سوال یا نشان لگائیں گے یہ کلم کس کا ہے یہاں پہ لفظ کس کا استعمال ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے سوال یا نشان علم کیسی دولت ہے یہاں پہ لفظ کیسی کا استعمال کیا گیا ہے اس میں سوال پوچھا جا رہا ہے آخر میں کیا آئے گا سوال یا نشان ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیئے لفظ کس کا استعمال ہوگا اس کا مطلب ہے یہ سوال یا جملہ ہے لہٰذا اس کی آخر میں ہم سوال یا نشان لگائیں گے سورج کہاں سے نکلتا ہے لفظ کہاں کا استعمال ہے سوال پوچھا جا رہا ہے سوال یا جملہ ہے لہٰذا اس کے آخر میں ہم سوالے انشان لگائیں گی ایکسرسائز نمبر آگے چار کی طرف پڑھیں گے ختمہ سکتہ سوالے کے علامت کا استعمال کرتے ہوئے دو دو جملے لکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ سکتہ ختمہ اور سوالے کے علامت کا انشان لگا دیں گے ایک جملے میں ہم سب سے پہلے ہم ختمہ کے استعمال کریں گے میرا نام احمد ہے جیسے ہی ہم نے اپنا جملہ مکمل کیا آخر میں ہم اس کے ختمہ لگا دیں گے نمبر دو پہ دیکھیں میرا ایک بھائی ہے جہاں پہ جملہ کمپلیٹ ہوا یہاں پہ بھی ہم آخر میں ختمہ دو ختمہ کے جملے لکھیں گے دو ہم سکتہ کے لکھیں گے اور دو ہم سوالے انشان کی یہاں پہ دو جملے ہو گئے ہیں ختمہ کے اب دو جملے ہم سکتہ کے بناتے ہیں علی بلال اور سعید میرے دوست ہیں یہاں پہ علی اور بلال دونوں کے درمیان میں سکتہ آگیا اور ساتھ ٹھیک ہے تین چیزیں ہیں دو کے درمیان میں سکتہ آئے گا اور آخر سے پہلے اور آئے گا میرے دوست ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جملہ پورا ہوگا تو ہم آخر میں اس کے ختمہ لگا دیں گے نمبر دو پہ دیکھیں مجھے آم کیلہ اور انار پسند ہے ٹھیک ہے آم کیلہ یہاں پہ دو الفاس کے درمیان میں سکتہ لگ گیا ہے اور انار پسند ہے جملہ مکمل ہوا تو آخر میں ختمہ آ جائے گا یہ ہمارے سکتہ کے دو جملے ہو گئے ہیں اب آگے دیکھیں نمبر بان جو ہے یہ اب ہم سوالیہ نشان کی اضافت استعمال کرتے ہوئے ہم جملے بنائیں گے آپ کب سکول جائیں گے لفظ کب کا استعمال کیا ہم نے اس کا مطلب ہے کہ ہم سوال پوچھ رہے ہیں آخر میں ہم سوالیہ نشان لگائیں گے نمبر دو میری کتاب کہاں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی لفظ کہاں کا استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ ہم سوال پوچھ رہے ہیں سوال یہ جملہ ہے اس کے آخر میں سوالیاں نشان آئے گا Dear students ہمارا ختمہ سکتہ اور سوالیاں علامات کا جو ہے وہ چپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے Thank you students